انہمسکار ناغور میں کونگریس کے لگز نیترے شورگی ناتورام میردہ پریوار میں راجنیتک وراثت کو لے کر گمہ سان مچ گیا ہے مہاروارڈ کے قصان نیتہ ناتورام میردہ پریوار میں راجنیتک وراثت کو شنبالنے کو لے کر گہمہ گہمی سامنے آ رہی ہیں جس کا کھلا سا خود ناتورام میردہ کے پوتے اور ناغور سے ایک بار سانسد رہے چکے بانو پرکاس میردہ کے بیٹے منیس میردہ نے دینک باشکر کو دیئے انٹرویو میں کیا ہے ابھی حالی میں ہوئے ویدان سبہ چناؤ سے ٹھیک پہلے ستمبر دوزہ تیبیس میں ناتورام میردہ کی پوتی جوتی میردہ نے کونگریس کو چھوڑتے ہوئے بارتی جنتہ پارٹی جوئن کر لی تھی لیکن باجپا نے جیسے ہی جوتی میردہ کو ناغور ویدان سبہ شیٹ سے ٹکٹ دیا تو ان کے سامنے کونگریس کا ٹکٹ لے کر ان کے چاچا ہر اندر میردہ چناؤ میدان میں سامنے آگے اور اپنی ہی بھتی جوتی میردہ کو چناؤ میں مات دی اور اب جیسے ہی لوگ سبہ کا چناؤ نزدیک آیا ہے تو ان کے چچرے بھائی نے کونگریس سے لوگ سبہ چناؤ لڑنے کی دویداری پیس کی ہے جبکہ دوسری طرف پر بارتی جنتہ پارٹی سے جوتی میردہ دویداری پیس کر رہی ہیں جوتی میردہ ویدان سبہ چناؤ کے بعد اسے لے کر اب تک پون روپ سے ناغور لوگ سبہ سیٹر میں سکری ہیں ان کی شکریتہ کو دیکھ کر ہر کوئی انداز لگا شکتا ہے کہ وہ لوگ سبہ چناؤ جرور لڑے گی اب اپنی ہی بہن کے سامنے چناؤ میدان میں اترنے کے لیے منیش مردہ نے دعاو کھوک دیا ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ویدان سبہ چناؤ میں جس طرح سے ناغور ویدان سبہ سے چاچا پتی جرور میں مقابلہ دیکھنے کو ملا تھا اسی پرکار لوگ سبہ سیٹر پر بھی اس بار بائی بہن میں روچک مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے دنگ باسکر میں دیئے گئے انٹریو میں منیش مردہ نے بہن کے سامنے چناؤ لڑنے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کہ اب وہ پریوار کی صدی سے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا پریوار تو کونگریس پارٹی ہیں جیسے چھوڑ کر وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں سامل ہو چکی ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے پتا بانو پرکاس مردہ بھی ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی سے ناغور سے سانسد رہ چکے ہیں جب بانو پرکاس مردہ بازپا کے ٹگٹ پر چناؤ جیتے تھے تب ان کا کونگریس کا پریوار کہاں گیا تھا جس کو لے کر کچھ بھی انہوں نے کلیر نہیں کیا ہے لیکن آج وہی منیس مردہ کونگریس پارٹی کو اپنا پریوار ماننے کی دعوی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی منیس مردہ نے کہا کہ بابا ہمیسہ کہتے تھے کہ یہ ستیہ ناشی کا پھول ہیں ایسے میں جوتی مردہ کی کیا مجبوری رہی کہ وہ اسی ستیہ ناشی پھول میں سوار ہو گئی منیس مردہ نے جوتی مردہ پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کسی کے بیکاوے میں آ کر ہمارے پریوار پر مقرمت چلوائے ہیں حالانکہ منیس مردہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ جوتی مردہ خود کبھی بھی پریوار کے خلاف نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ ہی پریوار کے خلاف جائے گی ان کے پاس کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے جوتی مردہ کو اکسایا ہے اور بڑھکایا ہے منیس مردہ نے اپنے انٹریو میں کہا کہ جوتی مردہ چناؤ پرچار میں جو جنتہ سے وعدہ کرتی ہیں وہ پورا نہیں کرتی ہیں جس کا قارن ہی ہے لگاتار دو بار لوگ سبا کا چناؤ ہار گئی اور اس بار تو ویدان سبا میں پہنچنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئی اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ باز پر انہیں ٹیگٹ اس بار لوگ سبا کا دے اور انہیں دے بھی کیوں ایسی انہوں نے کون سی نوکی تیرہ کر لی ہے اپنے دیگے انٹریو میں منیس مردہ نے کہا کہ وہ بھی اپنے دادا سورگی ناتورہ مردہ کے نام سے راجنیتی میں قدم رکنے والے ہیں اور انہیں کی پارٹی کانگریس سے چناؤ لڑیں گے اس کے علاوہ کئی باتوں کو لے کر منیس مردہ نے دینک بازکر سے بات کی ہیں جسے آپ دینک بازکر اے پر جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن اپنے انٹریو سے موٹا موٹی بات یہ سامنے آ چکی ہیں کہ ماروار کا گاندی کہہ جانے والے سورگیے ناتورہ مردہ پریوار میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چلنا ہے جو انبنن تھی وہ اب کھل کر سامنے آ چکی ہیں